بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس دسمبر میں عیسائی حضرات یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے جو ہیں وہ خسیاں مناتے ہیں پچیس دسمبر کو اور اس دن کو کچھ حضرات بڑا دن بھی کہتے ہیں اس کا ایک دوسرا نام بڑا دن ہے جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے میں اس کے مطالب کچھ باتیں بتاؤں گا سب سے پہلی بات یہ جو مناتے ہیں پچیس دسمبر کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو دنیا میں آئے ہیں جو جنم لیے ہیں پیدا ہوئے ہیں یہ پچیس دسمبر میں ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مطالب ان کے پاس بھی بائبل وغیرہ پہ جو ان کی کتابیں بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں بھی اس کا کوئی صحیح وقت کوئی صحیح مہینہ کوئی صحیح تاریخ متین نہیں ہے ان کے نزدیک بھی ان کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اور قرآن حدیث وغیرہ اس میں بھی اس کا صحیح وقت کوئی سامنے نہیں آیا ہے کچھ حضرات خود عیسائیوں میں اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے کچھ عیسائی جو ہے پچیس دسمبر میں مناتے ہیں کرسمس ڈے اور کچھ عیسائی جو ہیں چھے جنوری میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور کچھ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ انیس جنوری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش ہوئی ہے لہٰذا وہ انیس جنوری میں خوشی مناتے ہیں یعنی با الفاظ دگر خود ان میں بھی اختلاف ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح وقت صحیح علم کسی کے پاس آج محفوظ نہیں ہے لہٰذا یہ جو متین کیے ہوئے ہیں پتیس دسمبر کو انیس جنوری کو چھے جنوری کو یہ سب ان کا ایجاد کیا ہوا ہے خود ان کی کتاب سے اس کا ثبوت نہیں ہے یہ ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے چار صدیوں تک کوئی مقرر نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے ہیں کچھ مقرر نہیں تھا عیسائیوں کے نزدیک بھی لیکن چوتھی صدی کے بعد یعنی پانچ سو تیس عیسوی میں آج چل رہا ہے کتنا؟ دوہزار اٹھارہ عیسوی آج چل رہا ہے لیکن جو ہے پانچ سو تیس عیسوی میں ایک راہیب کو جو عیسائی منذب کا عالم تھا اس کو مقرر کیا گیا کہ تم ایک وقت مقرر کر دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایس گب ہوئی ہے اب پچیس دسمبر کو اور اس کے آس پاس وقت کو اس دور میں محترم سمجھا جاتا تھا بہت اچھا وقت اور بہترین وقت سمجھا جاتا تھا تو اس نے اور فکر کر کے اسی وقت کو متین کر دیا جب اس نے پچیس دسمبر کو متین کر دیا تو لوگوں نے سمجھا کہ ہاں ایسا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دن متبرک ہوتا تھا ان کے نزدیک تو یہاں پر ایک لمبی بات اس کو چھوڑ رہا ہوں لیکن ہاں مختصر کر کے بتا دوں تو اسی وقت سے لوگوں نے پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایس کا مقرر کر دیا جبکہ یہ مقرر کرنا کہاں سے تھا پچیس دسمبر کا کسی کتاب سے نہیں بلکہ اس عالم نے اپنا دماغ دوڑا کر مقرر کر دیا لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا دے کے بعد بعد ایک اور کام شروع کر دیا گیا کرسماس ٹری کے نام سے کرسماس ٹری یعنی درخت کا جو ہے درخت کو وہ کیا کرتے تھے درخت میں جو ہے کچھ اچھے میوات وغیرہ اچھے کھانے پینے کی جو ہے اچھی چیزیں وغیرہ لٹکا دیتے تھے اور بچوں کے لیے تحفے وغیرہ لٹکا دیتے تھے پچیس دسمبر میں تو یہ جو سسٹم تھا کرسماس ٹری کا سسٹم یہ سسٹم چلتا رہا جرمنی میں محدود تھا صرف جرمنی میں ایسا کیا جاتا تھا اٹھارہ سو سیتالیس میں جب ملیکہ وکٹوریا اپنے خاندان کے ساتھ وہاں جو ہے پہنچی ہے جرمنی جب پہنچی ہے تو وہاں پر جانے کے بعد جب وہ پچیس دسمبر میں وہاں پر اس طرح اس طرح کا ماحول دیکھتی ہے تو اسے یہ کام بہت پسند آیا تو پھر اسی اٹھارہ سو سیتالیس میں ہی اس نے جو ہے اپنے ملک کو آ کر یعنی لندن میں آ کر یہ کام شروع کرا دیا اور لاکھوں کی تعداد میں عیسائی حضرات جمع ہوئے اور یہ کرسماس ٹری کا کام شروع کر دیئے اسی وقت سے لے کر آج تک یہ عیسائیوں کے گھر میں چل رہا ہے کرسماس ٹری کا سلسلہ ان کا جو سسٹم تو اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے یہ سب ان کا خود کا ایجاد کیا ہوا ہے یہ سب خود ان کی کتاب سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کرسماس ڈے کی مختلف سکلیں بن گئی کچھ حضرات جو ہے سانتہ کلاس کے نام سے شروع کر دیئے وہ ایسا کرتے تھے جو گھر میں جو مربی ہوتے تھے جو بزرگ ہوتے تھے بڑے ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ سبح سبح سویرے اٹھ کر جو ہے بچوں کے لئے توفہ وغیرہ چکلٹ وغیرہ لاتے تھے بچوں کو کھلاتے تھے اور بچوں کے لئے جو توفہ وغیرہ دیتے تھے تو یہ ایک سلسلہ ان کا خود کا شروع ہو گیا تو یہ ایک طریقہ شروع کر دیا گیا اسی طرح مختلف شکلیں اس کی بنا دی گئیں پھر اسی طرح آگے چلتے چلتے کچھ لوگوں نے کیا کیا اس مہین اس تاریخ کو پچیس دسمبر کو خوشی کے اظہار کے لئے انہوں نے کارڈ چھپوانا شروع کر دیا کارڈ چھپوانا کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا اب جو ہے اس میں ہپی نیو اے ایر وغیرہ لکھنا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے باتیں وغیرہ لکھنا جو ہے میری کرسمس ڈیو وغیرہ لکھنا یہ سب لکھ کر انہوں نے لوگوں کو پاس بھیجنا شروع کر دیا تو آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ طریقہ آ چکا ہے جو کارڈ والا سسٹم تھا وہ وہی سے آیا ہے مسلمانوں کے اندر جو کارڈ والا سسٹم کہ جیسا کہ عید میں عیدی کارڈ دیتے ہیں عید میں کارڈ چھپوانا کی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں خوشی کے اظہار کے لئے یہ سب آیا کہاں سے ہے یہ سب وہیں عیسائیوں کے پاس سے آیا ہے عیسائیوں کا دیکھا دیکھی انہوں نے بھی شروع کر دیا مسلمانوں نے اپنے دین کو برباد کرنا شروع کر دیا ان کی تقلید میں تو بہر کیف بات یہ ہے کہ ان کی مختلف سکلیں ہوا کرتی ہیں کہ کرسمس ڈی کس طرح منایتے ہیں کیا کرتے ہیں بہرحال شریعت کا حکم یہ ہے کرسمس ڈی منانے کی قطعن اجازت نہیں ہے جیسے کہ بحر الرائق میں جل مرات صفحہ نمبر 555 پہ سریح اور صاف الفاظ میں تمام امت کا تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے غیروں کے طریقے کو وہ طریقہ جو غیر اپنے شریعت سے اس کو جوڑتے ہیں اس طریقے پہ عمل کرنے کی کسی کیوں جو ہے کسی بھی مذہب میں کسی بھی امام کے نزدیک اس کی قطعن اجازت نہیں ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان افعال سے ان کاموں سے مکمل پرہز کرے چاہے وہ ہپی نیو ائر لکھ کر بھیجے یا میری کرسمس ڈی لکھ کر بھیجے یا کرسمس ڈی مبارک ہو لکھ کر بھیجے کسی بھی طرح ہو یہ سب اس سے مسلمانوں کو پرہز کرنا چاہیے مسلمان اس سے ضرور بچیں کیونکہ اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے یہ سب بے وکفی والے کام ہیں یہ خود ان کا ایجاد کیا ہوا ہے ہم آج ان کی تقلید میں یہ سارے کام کر رہے ہیں ہماری گمرائی ہے ہم ان کی تقلید میں اپنے آپ کو بے اکوب بنا رہے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پرہز کریں کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ان کے مخالفت کی جائے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یا رب العالمین ہمیں امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں یہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی